سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز کیا حکم ہے کیا میں نماز کو توڑ دوں یا پھر دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھوں پلیز اس بارے میں میری رہنمائی ضرور کر دیں بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور پھر یہ وہ مسئلہ ہے جس میں کافی سرے لوگ مبتلا ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال گزرتا ہے کہ ہمارا وضوح ٹوٹ چکا ہے اس وقت ہم نئے وضوح کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی نماز کے دوران ہمیں دوبارہ سے یہی خیال گزرتا ہے کہ شاید ہمارا وضوح ٹوٹ چکا ہے تو سامین مکرم بعض لوگوں کو وسوسوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب وہ لوگ وضوح خانے میں وضوح کر رہے ہوتے ہیں کلی کرتے کرتے دوبارہ پھر نئے سرے سے ہاتھ دونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ انہیں یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید ہمارا وضوح جو ہے وہ صحیح سے شروع نہیں ہوا ہم نے اپنا وضوح صحیح سے سٹارٹ نہیں کیا اسی طرح بعض لوگ وضوح کرنے کے بعد نماز شروع کرنے لگتے ہیں تو انہیں بھی یہ شک گزرنے لگتا ہے کہ ان کا وضوح صحیح نہیں تھا یا پھر انہیں یہ شک ہونے لگتا ہے کہ ان کا وضوح جو ہے ٹوٹ چکا ہے اس صورت میں پھر وہ وضوح خانے کے طرف جاتے ہیں نیا وضوح بناتے ہیں اسی طرح بعض لوگوں کو نماز پڑھتے پڑھتے یہ شک ہونے لگتا ہے کہ ان کا وضو جو ہے ٹوٹ چکا ہے پھر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اس طرح سے وہ بار بار وضو کرنے اور نماز پڑھنے میں لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سامین مکرم اگر یہ شک گزرے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے تو کیا پھر اس شک کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا دوبارہ نیا وضو کر کے پھر نماز پڑھنا پڑھے گی کیا حکم ہوگا تو دیکھئے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شیطان ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وضو کرنے والوں کو وہ وسوسوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے پھر جس پر اس کا وار کامیاب ہو جاتا ہے یعنی کہ جو شخص اس کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس شخص کے پیچھے وہ شیطان پڑھ جاتا ہے اور اسے ترہ ترہ کے خیالات و وسوس میں مبتلا کر کے بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اس حدیث مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کا وضو ٹوٹا نہیں ہوتا مگر شیطان اس کے دل و دماغ میں وسوسے ڈال کر اس کے خیالات میں شکوک و شباحت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ پریشان رہتا ہے اسی طرح تبرانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوع نکل کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ کر اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے حالانکہ وہ شخص بے وضو نہیں ہوا ہوتا اب تم میں سے جو شخص بھی اس حال سے دو چار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو نہ توڑے بلکہ اپنی نماز جاری رکھے جب تک کہ وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سنے یا سمیل کو محسوس نہ کرے یعنی کہ جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ میری ہوا خارج ہو چکی ہے تب وہ اپنی نماز توڑے ورنہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے اور پھر یہ بہت سارے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں اس طرح کے وسوسوں میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں یاد رکھئے جب ایک مرتبہ آپ وسوسہ کا شکار ہو گئے تو پھر شیطان کی چال جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے تب وہ بار بار آپ پر حملہ کرتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیالات لاتا ہے کہ آپ کا وضو جو ہے ٹوٹ چکا ہے تب آپ کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید میں نے اچھے طریقے سے وضو کیا ہی نہیں ہے اسی طرح کچھ لوگ اس طرح سے بھی وسوسے کا شکار ہوتے ہیں کہ جب وہ غسل کرتے ہیں تو انہیں یوں لگتا ہے کہ شاید ابھی ان کا غسل مکمل نہیں ہوا جسم کا کوئی حساب بھی بھی خوشک باقی ہے یعنی کہ ایک مرتبہ نہائے گا پھر دوبارہ اسے شک گزرے گا پھر دوبارہ اسے شک گزرے گا پھر وہ نہانا شروع کر دے گا یعنی کہ اس طرح سے کافی سارا پانی اضائے کر دیتا ہے اس شک کی وجہ سے یاد رکھئے آپ جب اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوں گے تو پھر یہ آپ کے لئے بہت بڑی آزمائش بن جائے گے اس لئے جب تک آپ کو پختہ یقین نہ ہو جائے یعنی کہ ہوا خارج نہ ہو یا پھر بدبو محسوس نہ ہو تو اس وقت تک آپ اپنی نماز نہ توڑیں آپ کا وضو باقی ہے آپ اسی وضو کے ساتھ جتنی مرضی نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا شک کیا گزرہ آپ نے نماز توڑ دی پھر وضو کرنے گئے پھر نماز پڑھنے لگے اس طرح سے تو پھر شیطان کی چال کامیاب ہو جائے گی اور پھر آپ وسوسوں سے نکل نہیں پائیں گے ہاں اگر کبھی ایک آدھ بار ایسا ہوا تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن اگر ایسا بار بار آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر یہ کنفرم ہے کہ آپ وسوسوں کا شکار ہیں آپ شیطان کے وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس طرح سے شیطان کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے اور نہ ہی اس طرح سے شک کی بنا پر اپنی نماز کو توڑ دینا چاہیے بلکہ اپنی نماز کو مکمل کیجئے اور شیطانی چال سے محفوظ رہیے